ہیلو فرنس اسلام علیکم میں دیبا لیم دیبا کی دنیا میں آپ لوگ کا ویلکم کرتی ہوں آج میں بنانے جاری ہوں لیفٹوور چاول سے یمی سا سنیکس جو رات کے بچے ہوئے چاولوں سے یا دن میں پکے ہوئے چاولوں سے آپ بنا سکتے ہیں اور اسے چائے کے ساتھ آپ انجوائی کرتے ہیں جو کہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو اس کی شروعات کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کریے اور کومنٹ کریے تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں چوڑا لوں گی چوڑا تو آپ لوگ کے گھر میں ہو گئی تو اسے تھوڑا سا لے کے ہم پہلے پانی ڈال کے بھی بھولیں گے تھوڑا سا مولا ہے مجھے بس 5 نیٹ تک اسے ہم پانچ منٹ تک بھی گھویں گے اب میں ایک بول لیتی ہوں اس میں جو چاول ہمارے تھے دن کے بچے میں اس کو میں تھوڑا سا چاول یوز کروں گی بہت زیادہ نہیں آپ جتنی کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں اتنا یوز کر سکتے ہیں اگر زیادہ بنانا ہے تو زیادہ یوز کریں اب میں اس میں بھیگے ہوئے چوڑے کو ملا دوں گی پانی نکل کے خائب میں اٹھو چکا ہے تو یہ سک چکا ہے ملائم ہو چکا ہے تھوڑا جس سے کیا ہوتا ہے پکوڑے کرسپی بنتے ہیں اب میں آلو لوں گی میرے پاس بائل آلو رکھے تھے آپ کے پاس آلو اگر ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اسکپ کر سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو میں پس آلو وائل رکھے ہوئے تھے پہلے سے تو میں نے دو آلو یوز کیے میں اس میں شرٹ کر کے ڈالے میں دو آلو میں نے لیا ہے اس کو میں نے شرٹ کر لیا ہے اس میں اب میں اس میں بیکنگ پاورڈر لوں گی تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر ڈانوں گی اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اسکپ کر سکتے ہیں اور میں اس میں پاو بھاجی مسالہ ڈالوں گی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پاو بھاجی مسالہ ہی اس کریں گے تو ابھی ہم اس میں نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے چیلی فلیکس ڈالیں گے اب ہری میج بھی ڈال سکتے ہیں اور دھنیا کھڑا ہوا کو میں نے بھون کے رکھا ہوا اس کا تھوڑا درید کے تو وہ بھی ڈالیں گے اب اسے ہم کو اچھے طریقے سے ملا لیں گے پورا اب اس میں ہم بائننگ کرنے کے لیے کون فلور ڈالیں گے کون فلور ڈالنے سے کرسپی بھی ہوں گے پکوڑے اور یہ چاول ہچورے جو بائنڈ ہو جائیں گے تو اس کو ملانے کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے شورٹس بنائیں گے اسی طرح گول گولم شورٹس بنائیں گے تو یہ دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور کرسپی رہیں گے بہت بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے ہم بنائیں گے آپ کا سوری میتھی تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں خوشبو کے لیے دھنی کی پتی ہو تو آپ دھنی کی پتی ڈال سکتے ہیں ہمارے سارے شورٹس بن چکے ہیں تو اب ہم اسے میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے گولڈن ہونے تک جب تک یہ گولڈن نہ ہو جائے کرسپی نہ لگے تو اسے ہم فرائی کر لیتے ہیں لو فلیم پہ ہم فرائی کریں گے تاکہ اندر تک پک جائے اور فرینڈ اسے آپ پکا کے ضرور سے دیکھیں گے یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں ٹیسٹی لگتے ہیں ایوننگ سنیکس میں کوئی مہمان آئے تو اس کے سامنے بھی آپ سرف کر سکتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے لیفٹ اوور چاولوں سے بنایا ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو میری ریسیپی کو لائک کریے کومنٹ کریے اور شیئر کریے موسیقی 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 اور اب اسے ہم سوس کے ساتھ یا پھر آپ گرین چٹنی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ سرپ کریں ساتھ میں چائے ہو تو اور ہی مزا آ جائے گا اور آج کل تو موسم بارش کا ہے تو اسے ضرور سے بنا کے آپ روپ ٹرائے کریں ہمارے سارے کسپی پکوڑے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ میں چکے ہیں